سرکار نے خود رشاد فرمایا کہ فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اور حتیٰ کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے محترم حضرات آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ دنیاوی رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ یہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں یہ سارے کے سارے بعد میں ہیں اگرچہ ماں باپ کا رشتہ ہے تو بعد میں ہے اسی طرح دادا اور دادی کا رشتہ ہے تو بعد میں ہے نانا اور نانی کا رشتہ ہے تو بعد میں ہے مامو اور خالہ کا رشتہ ہے تو بعد میں ہے چچا اور چچی کا رشتہ ہے تو بعد میں ہے پپی کا رشتہ ہے تو بعد میں ہے بھائی اور بہن کا رشتہ ہے تو بعد میں ہے سب سے پہلا رشتہ سب سے مقدم رشتہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے کیونکہ اس وقت تک انسان کا ایمان ہی complete بھی اکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام رشتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے تو اس لیے عقیدہ یہ ایک اہم چیز ہے کیونکہ معتقف میں تقریباً نوجوان ہیں ہمارے بچے اور ان کی تربیت ان کی ذہن سازی کرنا یقیناً ہم غلماں کی ذمہ داری ہے اور یہی ہمارا اساسہ ہے اور یقیناً یہی ہمارا مستقبل ہے نوجوان اور انشاءاللہ انہوں نے ہی مصرح کے عالی حضرت کا پرچار کرنا ہے اور انہوں نے انشاءاللہ دین مبین کے کام کو لے کر کے چلنا ہے اور انہوں نے انشاءاللہ اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچانا ہے اور انشاءاللہ اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے دفاع اور اس کی بقا کے حوالے سے بھی الحمدللہ ان نوجوانوں نے کردار ادا کرنا ہے تو اس لیے عقیدہ یہ اہم چیز ہے کیونکہ انسان عمل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ کر لے اگرچہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا سارے کا سارا عمل بیکار ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ بنیادی طور پر عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کا عمل بھی قابل قبول ہوگا اگرچہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا روزہ قابل قابل قبول نہیں ہوگا عقیدہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے آپ کا سب کا خیرات قابل قبول نہیں ہوگا عقیدہ اگرچہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو یقیناً آپ کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا اس لیے عقیدہ انسان کا صحیح ہونا چاہیے کیونکہ اس لیے تو کہا کہ پسے مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا یہ فارسی اور اردو کا مکس شعر ہے فرمایے کہ پسے مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا مرنے کے بعد فرشتے قلب کی تلاشی لیتے ہیں دل کی تلاشی لیتے ہیں اور اگرچہ اس وقت اس دل کے اندر بغضِ انبیاء کرام نکلا اگرچہ اس دل کے اندر بغضِ صحابہِ کرام نکلا اگرچہ اس دل کے اندر بغضِ اہلِ بیعت نکلا اگرچہ اس دل کے اندر بغضِ اولیاءِ کرام نکلا تو یقیناً انسان ناکامی سے دوچار ہوگا لیکن یہاں کیا فرمایا کہ پسے مردم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپا ہے دل کے گوشے میں یادِ مصطفیٰ نکلا سنیو تمہیں مبارک ہو جب تمہارے دل کی تلاشی لی جائے گی تو الحمدللہ ہمارے دل سے انبیاءِ کرام کی محبت نکلے گی صحابہِ کرام کی محبت نکلے گی اہلِ بیعت کی محبت اولیاءِ کرام کی محبت نکلے گی الحمدللہ جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا ہمارا عقیدہ اکمل اور کامل ہوگا تو انشاءاللہ اس عقیدے پر پھر جو ہمارے جو ہے عمل کی ایک عمارت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ وہ قابلِ قبول ہوگی اور بہت ہی عظیم عمارت اس پر بنے گی